اسلام علیکم و رحمت اللہ سویڈش ملکہ سکتے ہیں یہاں پر ڈیفرنڈ مور دن سیون کلرز میں یہاں پر یوز کر رہی ہوں جو فروٹس کے اندر میں یوز کروں گی بہت ایزی ہے بہت کم ٹائم میں بنتا ہے صرف یہ کہ آپ کے پاس یہ کچھ چیزیں جو ہیں فروٹس فریش فروٹس ہیں کوکٹیل ویرہ یہ آویلیبل ہوں تو بلکل کم ٹائم میں یہ آپ سویڈش منا سکتے ہیں سٹارٹ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر میں نے ایک لٹر کے قریب میں نے فریش دودھ میں فور ٹیبل سپون میں شگر ڈالی ہے تھوڑی کم شگر میں لے رہی ہوں فروٹس بیچ میں یوز ہوں گے اچھا یہاں جو میں کسٹڈ یوز کر رہی ہوں یہ کسٹڈ جو ہے یہ ریفان کا کسٹڈ ہے جو کہ پورا پیکٹ میں نے اس میں ایک لٹر کے لیے فائیو ٹیبل سپون رکھنی ہوتی ہے لیکن میں نے اس لیے دودھ تھوڑا ایک لٹر سے کام رکھا تھا مجھے ٹھیک فارم میں چاہیے تھا نہیں تو یہ چیزیں بیچ میں ملٹ ہو جانی تھی تو یہ تھا کہ بلکل کھڑی کھڑی رہے ہیں اس لیے میں نے تھوڑا ٹھیک کسٹرڈ یہاں پہ بنایا ہے یہ میں نے بنا لیا تھا اب ونیلا کسٹرڈ یا بنانا کسٹرڈ کوئی بھی لے سکتے ہیں مینگو نہیں لینا چونکہ یہ کلرز پھر مکس ہو جائیں گے یہ میں نے لیا ہے یہ تھوڑا تھنڈا ہو گیا ہے تو اس میں میں یہ فریش فروٹس ڈال رہی ہوں اس میں میں نے آڑو آم اور کیلہ جو ہے میں نے کیوب میں کٹ کے ڈال لیے یہ کوکٹیل میں نے ڈال دیئے آف کپ اور اس کے ساتھ جو میں نے اشرفی مربع تھوڑا سا ڈالا ہے اور یہاں پہ ریٹ اور اورنج جیلی میں یوز کر رہی ہوں تو یہ بہت ہی دیکھیں سیمپل ہے بہت جلدی بن جاتا ہے بہت ہی مزیدار گیا سویڈیشتی اب لو فرائی کیجئے گا اور آپ کو اچھی لگی ہو تو ضرور بتائیے گا جزاک اللہ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ